لیاقت پور عید قربہ گزر جانے کے باوجود سبزیوں اور مسالہ جات کے ریٹ کم نہ ہو سکے دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے پرائز کنٹرول کمیٹیاں منظر عام سے غائب دہاری دار طبقہ مہنگے داموں سبزیاں خریدنے پر مجبور لیاقت پور سے آمیر محمود ریپورٹ کریں گے پرائز کنٹرول کمیٹیاں منظر عام سے غائب عید قربہ گزر جانے کے باوجود خانویلا اور ترنڈہ ہنپنا شہر میں سبزیاں اور مسالہ جات کے ریٹ کم نہ ہو سکے دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے عید قربہ کی وجہ سے سبزیاں اور مسالہ جات کے ریٹ اسمان پر پہنچا دیے گئے تھے جو تحال کنٹرول میں نہ لائے جا سکے ہر دکاندار نے اپنا اپنا ریٹ مقرر کیا ہوئے ریٹ لیسٹ ابھیزہ نہ ہے اگر کسی دکاندار پر ریٹ لیسٹ لگی ہوئی ہے تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کے مترازف ہے سبزیاں مسالہ جات کے ریٹ سن کر دیہاڑی دار طبقہ ریٹ سن کر ہی پرچان ہو جاتا ہے گوشت کیمہ تو دور کی بات غریب لوگ سبزیاں کھانے کو بھی ترسنے لگے شہریوں کا سیٹی نیوز کے توسط سے اسسٹنٹ کمیشنر لیاکتپور اور انظامیہ سے فوری نوٹس لینے مسلوئی مہنگائی پیدا کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاربائی کرنے کا مطالبہ کیا کیمرہ میں نافی زہن محمود کے ساتھ آمیر محمود سیٹی نیوز لیاکتپور ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈے چانے